بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد الہی بأخص صفاتک وبعزت جلالک وباسمت انبیائک وبدم شہدائک وبمناجات فکرائک وبدعائی صلحائک اللہم انی صلوک زیادة في العلم وطولا في العمر وصحة في الجسم وبرکة في الرزق وطوبة قبل الموت وراہتا اند الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاتا من النار ودخولا في الجنہ وافیتا في الدنیا والآخرة انکا لا کل شئی قدیر الہی بأخص صفاتک وبعزت جلالک وباسمت انبیائک وبدم شہدائک وبمناجات فکرائک وبدعائی صلحائک اللہم انی صلوک زیادة في العلم وطولا في العمر وصحة في الجسم وبرکة في الرزق وطوبة قبل الموت وراہتا اند الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاتا من النار ودخولا في الجنہ وافیتا في الدنیا والآخرة انکا لا کل شئی قدیر الہی بأخص صفاتک وبعزت جلالک وباسمت انبیائک وبدم شہدائک وبمناجات فکرائک وبدعائی صلحائک اللہم انی صلوک زیادة في العلم وطولا في العمر وصحة في الجسم وبرکة في الرزق وطوبة قبل الموت وراہتا اند الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاتا من النار ودخولا في الجنہ وافیتا في الدنیا والآخرة انکا لا کل شئی قدیر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو مسلسل بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اے میرے اللہ تجھے تیری خاص صفات کا واسطہ اور تیری جلالت کی عزت کا واسطہ تیرے انبیاء کی عصمت کا واسطہ اور تیری راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہداء کا واسطہ اور تیرے فقراء کی مناجات کا واسطہ اور تیرے صالحین کی دعاوں کے ساتھ اے میرے اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں میرے علم میں اضافہ فرما اور میری عمر کو طویل فرما اور میرے جسم کو صحت عطا فرما اور میرے رزت میں برکت عطا فرما اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما اور موت کے وقت راحت اور ارام عطا فرمانا اور موت کے بعد میری مغفرت فرمانا اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمانا اور اپنی جنت میں داخل فرمانا اور دنیا اور آخرت کی ہر آفیت عطا فرما بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے